دوستو اس دنیا کے سارے لوگ اپنے آپ میں یونیک ہیں بلکہ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن میں کوئی عام یونیکنیس نہیں بلکہ عام انسان اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے سب سے لمبے جسم کے پارٹس دکھانے والا ہوں ان لمبے بوڈی پارٹس کی وجہ سے یہ لوگ گینیز بک آف وولڈ ریکارڈز میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں سبسکرائب کریں بیسٹ انفو ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر فائیو ہانس نیلسن لینگسیت دوستو یہ بیسویں صدی کے انسان ہیں جو اپنی لمبی داری یعنی بیٹ کی وجہ سے کافی زیادہ فیمز ہیں یہ نوروے کے رہنے والے تھے اور ان کی داری کی لیندھ تھی سترہ فیل چھے انس ان کی داری کی میئرمنٹ تب کی گی تھی جب سال انیس سو ستائیس میں ان کی موت ہوئی تب سے لے کر آج تک لگ بگ ترانوے سال بعد بھی ان کا ریکارڈ کوئی توڑ نہیں سکا دنیا کے سارے بیٹ آئل لگانے والے نوجوان بھی ان کے سامنے کچھ نہیں ہے دوستو یہ کہتے تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنی داری شیف نہیں کروائی کیونکہ انہیں اپنی داری سے کافی زیادہ پیار تھا دوستو آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں دوستو آپ اپنے ناخن ہفتے میں ایک بار تو ضرور کاٹتے ہوں گے لیکن لی ایسا نہیں کرتی تو کیا کرتی ہیں لی ریڈ مونٹ تو کیا وہ اپنے ناخنوں کو مہینے میں ایک بار کاٹتی ہیں نہیں نہیں میرے دوست لی ایک ایسی عورت ہے جو انہوں نے آخری بار اپنے ناخنوں کو 1979 میں کاٹا تھا اس کے بعد سال 2009 تک یعنی تیس سال تک انہوں نے اپنے ناخنوں کو ویسے ہی بڑھنے دیا کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ان کو اپنے ناخنوں سے کافی لگا ہو ہے اور آپ بیلیو نہیں کرو گے دوستو لی کے ناخن بڑھتے بڑھتے نو میٹر لمبے ہو گئے تھے اسی وجہ سے لی کا نام گینرز بک آف ورلڈ کارڈ میں درج ہے 2009 میں کار ایکسیڈنٹ میں لی نے اپنے سارے ناخن کھو دیئے چیف بوائے بونیز وہ ایسے شخص ہیں جو اپنی آنکھوں کو سب سے زیادہ باہر نکال سکتے ہیں اور اپنی اس کمال کی یونیکنس ایبیلٹی کی وجہ سے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کروا چکے ہیں اس سے پہلے یہ ریکارڈ کن گوڈمن کے پاس تھا جو اپنی آنکھوں کو 12 میلی میٹر تک باہر نکال لیتی تھی چیف بوائے بونیز اپنی آنکھوں کو باہر نکال کر سوشل میڈیا پر کئی ویڈیوز پوسٹ کرتے ہیں ایسی ہی ایک ویڈیو تھی جس میں انہوں نے اپنی آنکھوں میں لیمو کا رس ڈال لیا تھا اس ویڈیو کے بعد وہ وائرل ہو گئے ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک کارڈ گفٹ ہے نمبر ٹو براہم تکی اللہ دوستو اب میں آپ کو بتاؤں گا ایسے شخص کے بارے میں جس کا پاؤں اوفیشلی دنیا کا سب سے بڑا پاؤں ہے تو اس انسان کا نام ہے براہم تکی اللہ یہ انسان مروکو کا رہنے والا ہے اور ان کا فیٹ یعنی پاؤں دنیا کا سب سے لمبا پاؤں ہے اس انسان کا نام گینیز بک آف وال ریکارڈ میں بھی درج ہے ان کی ہائٹ بھی ایک نارمل انسانوں سے کئی گناہ زیادہ ہے اسی وجہ سے دنیا کی سیکنڈ موسٹ ٹالسٹ پرسن ہے ڈاکٹر کے مطابق یہ ایک ایکرو میکلی نام کی ایک بیماری کا شکار ہے جس کی وجہ سے ان کی گروتھ بلکل اب نارمل ہے آج براہم سنتی سال کے ہیں اور یہ اٹھاون سنٹی میٹر کے جوتے پہنا کرتے ہیں اور ان کی ہائٹ آٹھ فیٹ اور ایک انچ کی ہے نمبر ون نک سٹوبرل دوستو نک سٹوبرل کالیفورنیا مونٹینی شہر کے رہنے والے ایک انسان ہے جو نظر تو بالکل کسی عام انسان کی طرح ہی آتے ہیں لیکن ان کی یونیکنیس آپ کو تک پتا چلے گی جب نک اپنا مو کھولیں گے ایسا میں اس لیے بول رہا ہوں کہ نک کی ٹونگ یعنی زبان کافی لمبی ہے نک کی زبان دس سنٹی میٹر لمبی ہے جو ان کے صرف موں کھولنے پر ہی نظر آتی ہے نک کا یہ کہنا ہے کہ انہیں نہیں پتا کہ ان کی زبان اتنی کیوں لمبی ہے شاید ان کی فیملی کا کوئی پرانا جینیٹک ڈس آرڈر تھا لیکن انہیں اپنی زبان لمبی ہونے کی وجہ سے کافی شہرت ملی ہے یہ اپنی اس یونیکنیس کی وجہ سے کافی خوش بھی ہیں دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اور انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی گھنٹی کو بھی دبا دیں